ایک بڑی ماتا مندر کے سامنے بھیق مانگا کرتی تھی اور روز آیا کرتی تھی بھیق مانگنے کے لیے ایک سنت جو کافی دنوں سے یہ دیکھ رہتے ہیں انہیں پتا تھا کہ اس بڑی ماتا کا ایک لائک بیٹا بھی ہے سنت سے رہا نہیں گیا اور سنت نے اس بڑی ماتا کے طرف جا کر اسے پوچھنے لگا آپ کا بیٹا لائک ہے پھر بھی آپ کیوں یہاں آ کر بھیق مانگتی ہے بڑی ماتا بولی بابا میرے پتی کا دھیانت ہو گیا ہے میرا پتر پردیش نوکری کے لیے چلا گیا ہے جاتے سمیں میرے خرچے کے لیے کچھ روپے دے کر گیا تھا وہے خرچ ہو گیا ہے اسی لیے بھیق مانگ رہی ہوں سنت نے پوچھا کیا تیرا بیٹا تجھے کچھ بھیجتا نہیں بڑی ماتا بولتی ہے میرا بیٹا ہر مہینے ایک رنگ بھی رنگ کا کاغذ بھیجتا ہے اور جسے میں دیوار پر چپکا دیتی ہوں سنت نے اس کے گھر جانے کی بات کری بڑی ماتا نے جیسے دیسے سنت کو اپنے گھر لے کے جا کر دکھایا اور یہ کیا سنت حیران ہو گئے جب وہ گھر پہنچے کہ دیوار پر ساٹھ ماتھ الگ الگ چپکیر ہوئے بینگ کے ڈرافٹ تھے پرتیک ڈرافٹ میں پچاس ہزار روپے کی راشی لکھی تھی پڑی لکھی نہ ہونے کے کارن وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کے پاس کتنی سمپتی ہے سنت نے اسے ڈرافٹ کا مولے سمجھایا ان ماتا کی ہی بھاتی ہماری ستھی ہو گئی ہے آج کل ہمارے پاس دھرم گرنٹ تو ہے پر ماتھے سے لگا کر اپنے گھر میں سسجد کر کے رکھتے ہیں جبکہ ہم ان کا واسطوے کلاپ تب ہی اٹھا پائیں گے جب ہم ان کا ادھیان کریں گے چندن کریں گے منن کریں گے انہیں اپنے جیون میں اتاریں گے ہم ہمارے گرنٹوں کی ویجیانکتہ کو سمجھیں ہمارے تیوہار کی ویجیانکتہ کو سمجھیں اور انوسرن کریں اس سے بڑا ہندوستان کا اور کوئی مولی نہیں ہو سکتا ہمارے تک ہے سمجھیں گے